نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا پھر سے ایک بار ہمارے چینل ورلڈ آف ہیپینس میں دوستو آج کافی دنوں کے بعد آپ سب کے بیچ میں آیا ہوں ایکچلی میں بھی کچھ اپنے کام کی وجہ سے تھوڑا بیجی تھا پر آج میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار ویڈیو میں کہا تھا کہ جب تک کوئی دمدار چیز نہیں ملے میں اس پر ویڈیو نہیں بناتا تو کوئی ایسا ٹاپک جب تک میرے مائن میں نہیں آتا یہ نہیں ہے کہ روز یوٹیو پہ آنا ہے اور ایک ویڈیو بنانا ہے کیونکہ سمیں کی قیمت ہوتی ہے آپ بھی اگر پانچ سات منٹ مجھے سننے میں لگاتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو ضرور ہر بار کچھ ایسی بات ملے کہ آپ اس پانچ منٹ کے لیے آپ کو سچ میں لگے کہ آپ نے اپنا ٹائم جو ہے ویسٹ نہیں کیا کہ کچھ بہت ضروری لائف کی بات جو ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہے اور کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اسی لیے ہمارا چینل آپ سے بات دے ہے تو دوستو آج جو ہم ویشے میں بات کرنے والے ہیں بہت ہی بڑیا ویشے ہے ارشہ جو ہوتی ہے ہمارے لوگوں میں ہم سب کے اندر ہوتی ہے ہر جگہ ایک کمپیٹیشن کا بھاونہ ہے ہر جگہ جو ہے ایک ریس چل رہی ہے چاہے وہ سکول ہو کولیج ہو کوئی انسٹیٹیوشن ہو کوئی جوب ہو کوئی بزنس ہو ہر جگہ پہ ایک کمپیٹیشن کی بھاونہ ہر بچے کے اندر جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری جاتی ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں آپ ان کو شروع سے ہی جو ہے ڈاٹنا دھمکانا شروع کرتے ہیں کہ دیکھ پھلانے بچے کے تیرے سے جازہ نمبر آئے ہیں تیرے اتنے کم کیوں آئے ہیں بچپن سے ہی جو ہے بچوں کے اندر دوستو جو ہے ایک کمپیٹیشن کی بھاونہ ہم اس قدر بھر دیتے ہیں یہ سب تو باتیں پرانی ہو گئی آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا سب نے آپ کو جو ہے ایک میسیج دینے کی کوشش کی ہوگی کہ بچوں کے اندر جو ہے اس پرکار کی بھاونہ نہ بھری جائے پرانتو دوستو سولیوشن کیا ہے ورلڈ آف ہیپینس بات کرتا ہے پرابلم کی سولیوشن کا نہ کی پرابلم کو ڈسکس کرنے کا پرابلم تو ہر جگہ ہے پر سولیوشن کہاں ملے گا تو یہ سینل جو ہے دوستو آپ کو کمپیٹیشن سے آجادی پرابط کرنے کا ایک بہت ہی گہرا سولیوشن دینے والا ہے آج تو دوستو جو ہے ہماری لائف کے اندر جو ہے کمپیٹیشن تو ہمیں روز ملے گا ہم صبح اٹھ کے اگر اپنے بزنس میں جائیں گے اپنے جوب پہ جائیں گے کالیج میں جائیں گے اپنے یونیورسٹی میں جائیں گے یا کہیں پر بھی ہم جائیں گے تو دوستو ہمیں جو ہے کمپیٹیشن کا سامنا ہر سمیں پہ کرنا پڑتا ہے کمپیٹیشن سے ہمیں سولیوشن کیا ملے گا ہمیں اس سے آگے کیسے بڑھنا ہے اپنے جو تناو ہمارے کو جو کمپیٹیشن ہمارے من کے اندر ہمیشہ بھر دیتا ہے اس سے ہمیں نجات کیسے ملے گی جب تک دوستو ہم کسی سے کمپیٹیشن جیت نہیں جائیں گے تب تک ہمیں ایٹرنل ہیپینیس تو نہیں ملنے والی نا تو ہمارے چینل کا نام ہی ورلڈ آف ہیپینیس ہے یہاں گی تو آج ہم بہت اچھی بات کرنے والے ہیں اس ویشے کے اوپر تو دوستو کمپیٹیشن کہاں سے شروع ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ تجھے فلاں ویکتی سے جیتنا ہے اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھانا شروع کر دیں کہ تُو اس سے کمپیٹیشن مت کر تُو اپنی راستے پہ چل تجھے جو تیری قسمت میں پرابت ہوگا وہ تیرا بھاگے ہوگا تو اس سے بچہ بھاگے وادی ہو جائے گا یعنی کہ وہ ان کنڈلیوں پہ اور جوچیوں پہ اور ان سب پہ بھروسہ کرنے لگ جائے گا اور اپنے بھاگے کو ہی سب کچھ مان کر کرم شیطر میں بہت پیچھڑ جائے گا تو وہ کمپیٹیشن کی جو بھاونہ اس کے اندر ہے وہ مر جائے گی ہمیں کمپیٹیشن کی بھاونہ بچوں کے اندر سے مارنی نہیں ہے کمپیٹیشن کو کس طریقے سے لڑنا ہے اس میں کیسے جیتنا ہے ہمیں ان کو یہ سکھانا چاہیے تو دوستو اگر کوئی بھی فیلڈ ہے سپوز کرو ایک چھوٹا سا اگزامپل لیتے ہیں کہ آپ کے محلے میں جہاں گلی میس سو سائٹی میں کچھ بچے کرکیٹ کھیلتے ہیں اور کرکیٹ کے اندر بھی کوئی بہت اچھا کھیلنے والا ہوتا ہے اور کوئی تھوڑا کم کھیلنے والا ہوتا ہے اگر آپ کا بچہ کم کھیلتا ہے اور ہم اس کو کہیں کہ نہیں یار تو جو ہے اس سے کمپیٹیشن مت کر تو جو ہے اپنا جو ہے اپنے کھیلنے پر پریاس کر اپنی کوشش کر یعنی کہ اگر آپ کا بچہ قابل نہیں ہے تو ہم اس کو یہ ڈال دیتے ہیں اس کے مائنڈ کے اندر کہ تُو نے اس سے جیتنا ہے جبکہ اس کے مائنڈ میں ہمیں یہ چیز ڈالنا چاہیے کہ بیٹا تُو جو ہے اپنے کام کی اس سے زیادہ پریکٹس کر اگر وہ ایک گھنٹہ پریکٹس کرتا ہے تو تُو چار گھنٹہ پریکٹس کرنا شروع کر اس چیز میں کامپیٹیشن جو ہے بچے کے دماغ میں ڈالنا چاہیے نہ کی کسی چیز کے ریزلٹ کے اوپر اگر سپوز کرو اگر ہم سکول میں یا کالیج میں اگر پڑھائی کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم بچوں کو یہ منٹل پریشر ڈالتے ہیں کہ تُو جھے اس سے زیادہ نمبر لے کے آنے ہے تو اس کے لیے بچے کو زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑے گا اگر بچہ کہیں پر منٹلی سامنے والے جس جو بچے ملہ آپ کا بچہ جس سے کامپیٹیشن کر رہا ہے یا آپ کے مند میں سامنے والے کے بچے سے جیتنے کا اگر جذبہ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرے بچے کے نمبر زیادہ آنے چاہیے ہیں یعنی کہ کہیں نہ کہیں آپ نے بچے کی جو ہے قابلیت سے زیادہ اس کے ریزلٹ پر آپ نے جو ہے اپنی ایک ایک ایکسپیکٹیشن بنا لی ہے اور اس وجہ سے جو ہے آپ دکھی ہوتے ہیں اگر آپ کا بچہ کئی پر فیل ہو جاتا ہے یا کسی بھی کامپیٹیشن کو کئی ہار کر آتا ہے تو اس کا جو سارا دوش ہوتا ہے آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں کئی پیرنٹس میں نے دیکھے ہیں کہ اپنے بچوں کو بہت مارتے ہیں اگر ان کے ایکزامس میں نمبر کم آ جائیں کتنے کیسیز آپ نے ایسے سنے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچوں نے گھر والوں کے پریشر میں آکے سوسائٹ تک اٹیمٹ کر دی تو دوستو یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں وہ اسی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اپنی قابلیت کو ہمیں بڑھانے کے لیے اپنے سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے کمپیٹیشن لڑنا چاہیے نہ کی کون کتنی بڑی اچھا اپنے مند کے اندر لے کر آ رہا ہے اگر وہ بندہ سامنے والا ایک لاکھ روپے کم آ رہا ہے اور آپ سوچتے ہو آپ پانچ کے آپ دس کا بھی خواب دیکھئے پر دس لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے کمانے کے لیے آپ کو ویسے سکلز کی اوشکتہ پڑے گی نہ کی کمپیٹیشن کے بھاو نہ کی اگر آپ اگر کسی سے کمپیٹیشن میں ہار رہے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار وہ جیت گیا اور میں ہار گیا اگر آپ نے یہ نکرات مکتہ اپنے مند میں ڈال لی تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں دوستو اپنا تارگیٹ آپ جیون کے اندر کبھی بھی اچھیو نہیں کر پائیں گے اور بری طرح سے ہار جائیں گے اور ہارا ہوا بیقتی کبھی بھی جیون میں کچھ پا نہیں سکتا جو آپ کے اندر جو قابلیت بھی ہوگی جو آپ کی پوٹینشل ہوگی کسی چیز کو حاصل کرنے کی تو آپ اس چیز کو کبھی بھی حاصل نہیں کر پائیں گے تو ہمیشہ اپنے سکلز پر کام کریں اگر سامنے والا بیقتی آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے زیادہ نولیج وہ رکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے کچھ سیکریٹس ہیں سیکریٹس بھی ہمارا یہ چینل آپ کو بتاتا ہے دوستو بکس پڑھو اپنا گوگل پہ آپ ہر چیز جو بھی چیز کے بارے میں آپ انفرمیشن جھٹانا چاہتے ہیں آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے گوگل اتنا بڑا سرچنجن ہے آپ کو ہر طرح کی جو ہے نولیج آج کی ڈیٹ میں گوگل پر ہی مل جاتی ہے ہر طرح کی لئے ایپس اویلیبل ہیں ہر طرح کی سائٹس اویلیبل ہیں کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے آپ کسی کے آج کی سمیہ میں انٹرنیٹ کے یوگ میں محتاج نہیں ہے آپ کو جو ہے صرف اپنے سکلز کو کام کرنا چاہیے جو چیز آپ اگر نہیں آتی اگر آپ کو نیٹ ہی چلانا نہیں آتا تو اس کے لئے بھی آج کل مارکٹ میں پانچ سو سے ہزار رپے پر منت کے اندر جو ہے انٹرنیٹ سکھانے والے بھی ٹیوشنز یا انٹرنیٹ سب اویلیبل ہیں ویدن ٹو منت کے اندر آپ جو ہے سب طرح سے انٹرنیٹ بھی چلانا سیکھ جاتے ہیں جو بھی گاؤں اور دھیاسے میرے بھائی میرے دوست ہیں میں ہون سب سے گجارش کروں گا کہ یہ نہ سوچئے کہ آپ پڑے لکھے نہیں ہیں تو آپ انٹرنیٹ نہیں چلا سکتے میری دکان پہ ایک لڑکا کام کرتا ہے پچھلے دس سال سے آپ یقین نہیں مانو گے وہ بچہ تھرڈ تک بھی سکول نہیں گیا پر میں اس کو روج میں جب میں اپنی پارٹیوں کو جب سیمپلز کے فوٹوز وٹس اپ کرنے ہوتے تھے سب سے پہلے میں نے اس کو وٹس اپ چلانا سکھایا دیرے 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 وہ بندہ میرے کو دیکھتے دیکھتے وہ فیس بک پہ بھی اس نے اپنی آئی ڈی بنائی انسٹا پہ بھی آئی ڈی بنائی وہ ہر طرح کی گیمز وغیرہ چلانا سکھ گیا دیرے 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 آج وہ بندہ میرے سارے ڈاکیمنٹس کے پرنٹ آؤٹ بھی نکال لیتا ہے ایون آج وہ مجھے کوئی چیز نہیں سمجھا رہی ہوتی موبائل کی تو وہ بچہ مجھے پھٹا پھٹ سے آگے بتاتا ہے بھائی یہ ایسے نہیں ہوگا ایسے ہوگا میں دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ ایک تھرڈ کلاس وہ بھی کسی گاؤں میں مدرسے میں پڑھا ہوا مسلم بچہ ہے اور جو ہے اتنا اس کو نیٹ چلانا آ گیا صرف پریکٹیس صرف پریکٹیس جو ہے آپ کا جیون بزل سکتی ہے دوستو تو جو ہے کبھی بھی جیون میں ہار نہیں مانیں اور ہمارے چینل کے ساتھ جھوڑے رہیں نئی نئی باتیں سیکھتے رہیں اپنے سکلز کو ڈیولپ کریں اپنے میڈیٹیشن کو ڈیولپ کریں اپنی سول کو ڈیولپ کریں اپنی ہیلتھ کو ڈیولپ کریں یہی تو ہے اصلی ورلڈ آف ہیپینیس تو نمشکار دوستو پھر سے ملیں گے بہت جلدی کافی سمیں بعد میں آج لائیو آیا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ تو جو ہے مطروں آپ جو ہے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور اگر جان کر ہی اچھی لگے تو اپنے دوستوں کو بھیجیے جلدی کوئی اور اچھے ٹوپک کے ساتھ میں پھر سے آپ کے بیچ میں آوں گا نمشکار